ویلکم ٹو مائی ناظرین ویوری لسنرز خوشاندد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جزاد ہم سکھ پہ رحمت فرمائے پوری دنیا پہ اپنی مخلوقات پہ رحمت فرمائے تمہارے مولک اس دنیا پہ اپنی رحمتوں کا نشاور کرے ناظرین اگرام آج کا میرا موضوع ہے انتقال جائدات کے قوانین اس میں یعنی ٹرانسفر آرف پراپرٹی ایکٹ میں ایک ٹوپک موضوع گفٹ کا ہے جس کو ہم حبہ بھی بولتے ہیں کہ وہ کیا ہے کب کیسے کیوں کیا جاتا ہے کس جائزات پہ ہے کس پہ نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ سے رسپیکٹ فولی مزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور ویو کریں یہ ایک لیگل انفرمیٹیو چیلنگ ہے میرا یوٹیوب چینل عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے نام سے ہے لیگل انفرمیشنز پرویڈ کر رہا ہوں تو ہبہ گفٹ یعنی کس کو بولتے ہیں گفٹ can be defined as سے کچھ ب booty سے ڈاک ڈام ag одним موامل ڈاک 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 دوپیویوں کرتا خمانچ … ب various آٹری Wy Ext�� ڈاک ڈیویوں کرلے این… brazil Whatever … ڈاک ڈڈاک ڈلANT Dan کہ سکتا ہے کہ شکریہ سکتا ہے کے لیمانی کے لیمانے کی طرح کی طرف اور ہی ، ساکتا ہے جو ، اس کے لیمانے کی طرح کی طرف کی طرف کی طرف کی طرف سیمیلرلی گفٹ اس وائرڈ اف ڈونی ڈائیز بیفور ایکسپٹنس تو ناظرین کنام اس کا مطلب یہ ہے کہ ہبا کی تعریف جو ہے یا ہبا کا مطلب جو ہے وہ خاص موجود منقولہ اور غیر منقولہ جائدات کی منتقلی کے طور پر کی جا سکتی ہے جب ایسی منتقلی رضا مند رضا کرانا طور پر واہب یعنی ہبا کرنے والے کی جانب سے محوب یعنی جسے ہبا کیا جا رہا ہے جس کو وہ گفٹ کیا جا رہا ہے یہ پروپرٹی کو بدل کے بغیر بدل بھی کسی قیمت یا رقم یا ویلیو کے بغیر وہ کو منتقل کی جائے اور جب ایسی منتقلی کو محوب اعلیہ ڈونی قبول کرنے والا جس کو محوب اعلیہ بولتے ہیں قبول کرتا ہے یا اس کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے اس منتقلی کے لئے ضروری ہے کہ ایسی قبولیت کو واہب کی زندگی کے دوران اور جب وہ سمجھتا ہو اس قابل ہو اس کو ہر چیز کا علم ہو بغیر کسی بیرونی دباؤ کے جبر کے وہ اپنی جائداد منتقل یا انتقال کر رہا ہے منقولہ اور غیر منقولہ تو اپنی مرضی سے آزادانہ مرضی سے وہ منتقل کرتا ہے اس کو ہبا یا گفت بولتے ہیں اسی طرح سے ہبا غیر قانونی یا باطل ہو جاتا ہے یہ دوسری بات بھی سنیں آپ سمجھیں اس کو کہ ہبا یا گفت غیر قانونی یا باطل بھی ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی اگر محوب علیہ اس کی قبولیت سے پہلے فود ہو جائے تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ دونوں پارٹیز زندہ ہونے چاہیے جو چیز دی جا رہی ہے وہ موجود ہو اگزسٹ کر رہی ہو اس میں کوئی کسی قسم کا جبرو اکرا اور بیرونی دباؤ نہیں ہونا چاہیے دینے اور لینے والے پہ بشک والدین بچوں کو بچے والدین کو بین بائی ایتا خونی بلٹ ریلیشنز بھی ہیں عمومن ٹیکس کے مسائل میں یہ پیش آ رہا ہے جب ہم انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں یا ٹیکس کے مسئلے درپیش ہوتے ہیں تو ان میں وہ یہ حبہ کا بڑا نام سننے میں آتا ہے پیپر دیکھنے میں آتے ہیں تو یہ اس کو ٹرانسفر آو پراپرٹی ایکٹ کے تحت لایا گیا ہے قانون نے بیان کیا ہے کہ بغیر قیمت ادا کیے ازادانہ مرضی سے دونوں کی رضا مندی سے جائداد منکولہ ہو یا غیر منکولہ کی منتقلی کو حبہ یا گفت کہتے ہیں شریعت میں قبولیت ہی کافی ہوتی ہے گفت یا حبہ کے لیے تو لاو ٹرانسفر آو پراپرٹی ایکٹ کہتا ہے کہ ریجسٹر دسہ ویز دسہ ویز ریجسٹر بھی ہونی چاہیے ان ریٹن ہونی چاہیے وہ تو شریعت اور قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے کہ جب آپ لیندین کرو تو تیسرا بندہ ساتھ سمجھ دار بٹھا کے اس کے لکھ پر کر لو اس کے لیے گورنمنٹ کے پیپر جنہی پکا کاغل جس کو بولتے ہیں سٹیم پیپر پائیو انڈر یا ون تھاؤزل کا پیپر لیں آپ اس پہ ہبا کی پوری تفصیل لکھیں میں دے رہا ہوں تو میں اپنی طرف سے لکھوں گا کہ میں فلام احوب والے کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اور میرے پر کوئی بیرونی دباؤ جبر نہیں ہے اور لینے والا بھی اس کو سپٹ کر رہا ہے جو کہ بغیر قیمت ادا کیے اس کو وہ جائدات منتقل ہو رہی ہے اس پہ اسٹیم پیپر باقادہ ریجسٹر ہونا چاہیے نوٹ پوٹ اوٹ کمیشنر نوٹری پبلک کے سائنوں اسٹیم پو ریجسٹری برانچ سے ریجسٹر کروائیں اس میں اہم چیز قبضہ کی حوالگی بھی بہت ضروری ہے جس طرح بیہ کا طریقہ ہے سیل پرچیز دوسری ہم کرتے ہیں اس میں اس جائدات کی ٹرانسفر بھی ہوتی ہے قبضہ بھی دیا جاتا ہے اسی طرح حبہ میں بھی یہ چیز ہے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اس میں باپ بیٹے کو دے رہا ہے چیک کے تھرو دے دیں تاکہ وہ ایک ثبوت تو ہے نا اور ساتھ ایک اسٹیم پیپر بھی لکھ لیں بھی فلان چیک کے تحت اتنی لیاکہ میں حبہ کر رہا ہوں گفت کر رہا ہوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں نہ میرے قانونی وارثان اس مسئلے میں مداخلت کریں گے اس کی جو چیدہ چیدہ اہم نکات ہیں وہ یہ ہے کہ واہب کی جانب سے پیشکس اور اعلان ضروری ہے یعنی آفور اینڈ ڈیکلریشن بائی دا دھونر اس کے بعد ایکسپٹنس جس کے نام دی جا رہی ہے کی جا رہی ہے وہ آگے سے قبول بھی کرے گا پھر اس میں لکھ پر ضروری ہے ریٹنس رائٹ ڈاؤن کر لیں اس پہ اس کے بعد ریجسٹریشن کروائیں تاکہ قانونی حیثیت اختیار کر جائے وہ حبہ مگر یاد رکھئے گا حبہ کرنے والا اور حبہ قبول کرنے والا یا جس کے حق میں حبہ ہو رہا ہے دونوں زندہ ہونے چاہیے موجود ہوں اگر حبہ کرنے والے نے تو کر دیا ہے ابھی سائن نہیں ہوئے پیپر تیار ہو رہے ہیں اسی دوران حبہ وصول قبول کرنے والے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ حبہ یا گفٹ وائرڈ یعنی باطل اور غیر قانونی ہو جائے گا کیونکہ وہ لینے والا ہی زندہ نہیں ہے اس نے ابھی سائن ہی نہیں کیے ایکسپٹنس اس کی کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی قبولیت مکمل نہیں ہوئی قانون کی نظر میں تو وہ حبہ یا یہ گفٹ جو ہے یہ وائرڈ ہو جائے گا تو یہ تو ہے حبہ یا گفٹ کس کو بولتے ہیں کیا چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں دینے لینے والے دونوں زندہ ہونے چاہیے وہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ موجود ہو اگزسٹ کر رہی ہو اس کی موجودگی ہونے چاہیے وہ بشک غیر منکول ہے یا منکول ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تحریری شکل میں ضرور لائیں تاکہ کل کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ سے دوبارہ بزارش ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی سکسرائب یو اور لائک می چینل اپریشیٹ می اس گروئنگ چینل یوٹیوب چینل جو کہ میں نے آباد ایڈوکیٹ کی نام سے بنایا ہے تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ بگری جو اب دوزا رس میں پیانیل شکریہ